سابق وفاقی وزیر اور جمہوری وطن پارٹی کے صدر نوابزادہ شاہزین بکٹی نے آئند آم انتخابات میں بلوچستان سے سرفراز احمد بکٹی کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے سرفراز بکٹی کا تعلق بلوچستان نوامی پارٹی سے ہے اور وہ نگران کابینہ میں وزر داخلت ہے فربری دوہزار چوبیس کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے غزشتہ ہفتے کابینہ سے اسطیفہ دے دیا تھا شاہزین نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے مشورہ کروں گا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے پہلے ہمیشہ سمجھدار مشورہ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری رسم رہی ہے شاہزین بکٹی نے میڈیا سے گفتگوں میں سرفراز بکٹی کا نام یہ بغیر کہا کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بلوچستان کی اپنی روایات ہیں میں شہید نواب اکبر بکٹی کی جو پارٹی کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑوں گا اور انتخابات میں ہمارے امیدوار اپنے اپنے حلقوں کی صورتحال کے مطابق ضرورت پڑھنے پر ایڈجسمنٹ کریں گے